بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے راکٹر طائر محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں اپنی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور بلکل اور بہت زیادہ آپ کو اکم کرتا ہوں اگر آپ میری چینل کی لیے نئے ہیں تو ادرائی کرم اس کو سبسکرائب کر لے اور ایکن کا بٹن دبا دے تاکہ میری اگلے سارے لکچر آپ کو بروقت پہنچتے ہیں اس کاریخیر کو آگے بڑھا کر دوستوں کو شیئر کر لے تاکہ دوسری لوگ بھی اسے استفادہ کر سکیں انٹی سموکنگ کے بارے میں دو لکچر آپ کے خدمت میں پیش کر چکا ہوں آج تیسر لکچر ہے کہ تنباہ کو نوشی سے گلر نوشی سے کیسے روکا جائے اس میں کچھ میں نے اپنے دو لکچروں میں کچھ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کر چکا ہوں تو اس کے علاوہ جب بہت زیادہ عرصہ سگر نوشی کا عمل جاری رہے تو پیپڑے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں مریض کو دم گھٹنا کانسی شروع ہو جاتا ہے اور چلنے پرنے میں سانس چڑھ کر سانس میں دشواری کا سبب بنتا ہے سگر نوشی جسمانی اور مالی طور پر دونوں نقصان کا بائز بنتا ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اس کا فیدہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ اپنا صحت اور پیسہ دونوں کو بچائے اور سگر نوشی کی عادت سے جان چڑھائے سگر نوشی کی عادت چڑھانے کیلئے ضروری ہے کہ وہ رفتہ رفتہ سگر نوشی کو کم کر لیں اگر دن بر میں تیس سگر نوشی پیتے ہو تو بہت زیادہ مقدار ہے اس کو رفتہ رفتہ بیس سگر نوشی میں لائیں اور اس طرح کچھ دنوں بعد اس کو دس میں لے ہیں اور ایسا ایسا اس کو مزید کمی لائیں اور اس طرح سگر نوشی کی عادت سے آسانی سے جان چھوڑ سکتے ہیں میں چند ہمپیتے کو دیاد پیش کرنا چاہتا ہوں اور چند جو میں نے پیش کیا ہے چند اور چند آج پیش کروں گا ایک کچھ ایک لیکچر ایک اس کے بارے میں پھر آئے گا کچھ اس میں پیش کروں گا تو آپ آسانی سے سگرٹ چھوڑ سکتے ہیں سگر نوشی خود پر کریں اور دوسرے انسانوں کو دوسرے دوستوں کو دوسری سوسیٹی میں سگر نوشی کرنے والوں کو بھی سگرٹ چھوڑنے کے لیے آپ اس کی ان کو بتائیں ان کی نقصانات سے آگاہ کریں ایک دوا ہے اس کیلئے گرنڈیلیا کیا ہو سگر نوشی کی وجہ سے کانسی کی تکلیف سینی کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سانس کی تکلیف بھی ہو جاتا ہے تو گرنڈیلیا اس کیلئے ایک مجرب دوا ہے دوسری دوا ہے اگنیشیا دوستوں تم باکنوشی چھوڑتے وقت تو افکائیاں اور الٹیاں آ رہی ہو اور مریض کو الٹیاں آ رہے ہو نینڈ کی کمی ہو جائے اور پیٹ کے مسائل بھی ہو جائیں تو ایسی صورتحال میں اگنیشیا دوستوں موستر ترین دوا ہے ایک اور دوا ہے پیسی فلورا کیو اگر سگر نوشی کی وجہ سے قوت مدائے افتیات کم ہو جاتا ہے مریض جسمانی طرف پر کمزور ہو جاتا ہے مریض کو نینڈ کی کمی ہو جاتی ہے مریض کو بیچینی اور چرچڑاپن ہو جاتا ہے تو پیسی فلورا کے استعمال سے مریض سگر نوشی کی عادت کو ختم ہو جاتا ہے اس کی سگر نوشی کی عادت چھوڑانے کیلئے پیسی فلورا بہترین دوا ہے ایک اور دوا ہے سگر نوشی چھوڑتے وقت بیچینی پاگر پن تک پہن جائے یعنی اس میں اضافہ بیچینی میں اضافہ ہو جائے اور اگر سگر نوشی کرتے 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 سگر نوشی کرنے والے دل کا مریض بن جائے تو سگر نوشی کی لت سے جان چھوڑانے اور ہارٹ پرابلم ہونے کیلئے سگر نوشی کی بہترین اور اولین دوا ہے ایک اور دوا ہے سی کیا دو سو اگر تم پاگ نوشی کی لت سے جان چھوڑانے چھوڑاتے وقت ہو سگر نوشی کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے یا پیٹ خراب ہوتے رہے تو سی پیا اس کیلئے اولین اور بہترین دوا ہے پاسپورس ترکی ایک اور دوا ہے پاسپورس سگر نوشی کو ترک کرنے کیلئے اور سگر نوشی کے ساتھ ساتھ مریض کے بال جڑ رہے ہیں بال اتر رہے ہو تو اس کیلئے یہ پاسپورس اس کیلئے بہترین دوا ہے پیلمبہ میٹ تیس سگر نوشی کے عادت چھوڑانے اور کبس کو ختم کرنے کیلئے پیلمبہ میٹ تلٹی مجرب دوا ہے کالی پاس دو سو سگر نوشی چھوڑنے کیلئے اگر جسم اگر جسم کی وجہ سے اس میں اگر سگر نوشی کی وجہ سے جسم میں انزیٹی ہو بیچینی ہو اور نہیں آ رہی ہو تو کالی پاس دو سو اس کیلئے اگر آپ کوئی تی بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر یا ورساپ پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0321-529-863 اسلامباد اور رورکوینڈی کے دوست میری کلینک راشتوں اسلامباد میں مشورے کیلئے آ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ